ساتھیوں نمشکار ساتھیوں یہ اندولن جو چل رہا ہے یہ ایکچولی جن اندولن ہے کسانوں نے بے شکی سے شروع کیا ہے لیکن واسطہ میں یہ دیس کو بچانے کا اندولن ہے یہ پنجی پتیوں کے اور عام جنمانس کے بیچ کی لڑائی ہے پورے دیس کا جو ایسا ہے پورے دیس کا جو کاروبار ہے وہ چند لوگ ہڑپ رہے ہیں اور سرکار سے تال میل کر کے وہ سارے قانون ایسے بنوالیتے ہیں کہ امیر اور امیر ہو اور گریب اور گریب ہوتا چلا جائے تو ساتھیوں یہ ہمارے سب کی لڑائی ہے اور ہم آپ سے بینتی کریں گے کہ آج جات دھرم ان سب سے اوپر اٹھ کے سب ہی بھائی اس اندولن میں شامل ہوں چاہے وہ سہر والے بھائی ہیں دکان والے بھائی ہیں ریڈی پھڑی والے بھائی ہیں وہ کرمچاری بھائی ہیں وہ دلت بھائی ہیں سب اس میں شامل ہو خاص طور پر میں اپنے دلت بھائیوں سے نروت کرنا چاہوں گا کہ دلت بھائی اس اندولن کا جرور حصہ بنے کیونکہ جو جمین والے ہیں وہ تو 75% اپنا کھانے کا سمان کھیت میں پیدا کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے دلت بھائی ہیں یا سہر والے بھائی ہیں وہ تو سارے کا سارا مول لے کے کھائیں گے اور ان کو پورا جو کھانے کا سمان ہے وہ چند پنجی پتیوں سے کھریدنا پڑے گا کیونکہ ان قانونوں سے پورے دیس کا جو کرشی بھی اپار ہے وہ چند لوگ کریں گے امبانی اڈانی جیسے لوگ اور پورے دیس کا جب انہاج ان کے بھنداروں میں چلا جائے گا تو پھر وہ ایسے اس کو نکال بیچیں گے جیسے آج پٹرول بھی کرا ہے آج کا بھاوکوش ہے کل کا بھاوکوش ہے پرسو کا بھاوکوش ہے اس کی جانبوج کے سورٹیج پیدا کریں گے پھر اس کو مہنگا کریں گے جیسے چار سال پہلے دال میں کیا جیسے اس بار پیاج میں کیا آٹھ روپے ایک کلو پیاج کھرید دا اور سر پی ایک کلو بیچا پچاس روپے ایک کلو دال کھرید دی تھی دوسر روپے ایک کلو میں بیچی تھی آپ سب اس شوشن کا سی کار ہوئے تھے تو ایسے آگے جو ہے وہ پورا کاروبار ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور آپ سبھی جو ہے وہ سوشن کا سی کار ہوں گے اس لیے کیول کسان نہیں سبھی کو اس میں سیوک کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایک صدباونہ آپس میں بنانی چاہیے جو آج ہمارے میں کھٹاس پیدا ہے اس کو صدباونہ میں بدلنا چاہیے تو اس کے لیے میں بینتی کروں گا سبھی تھے تو ستائی تاریخ کو سری گروہ رویدہ جنتی ہے سبھی دھرنوں پہ جہاں جہاں بھی کسان سنگٹنوں کے دھرنے چل رہے ہیں سبھی اپنے دھرنوں پہ سری گروہ رویدہ جنتی منائیں عادر ستکار سے منائیں اور گروہ پیر تو ویسے بھی سب کے ہوتے ہیں گروہ گرنٹ صاحب جی میں سری گروہ رویدہ جی کی بانی درج ہے سبھی کو گروہ بانی میں مان سمان دیا گیا ہے جاتی دھرم کچھ بھی اس میں نہیں دیکھا گیا اور ستائی تاریخ کو ہم بھی یہاں کنڈلی بارڈر پہ جو ہے وہ ایک جس کو شعبہ یاترہ بولتے ہیں گروہ گرنٹ صاحب لے کے ایک شعبہ یاترہ سری گروہ رویدہ جی کے جنم دن پہ نکالی جائے گی اس میں بھی میں بینتی کروں گا کہ سبھی بھائی یہاں پہ شامل ہوں اس یاترہ میں اور اس سے ہمارے میں صدباؤ بڑے گا اور دوسری میں بینتی یہ کروں گا کہ سبھی جو دلی تبھائی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں سر چھوٹو رام کی فٹو لگائیں کیونکہ سر چھوٹو رام جی جو تھے انہوں نے کسانوں کے لیے مجدوروں کے لیے گریبوں کے لیے بہت کام کیا ہے اور یہ پنجی پتی ورگ ہے اس کی انہوں نے ویروتہ کی ہے عام جنمانس کے لیے عام جو شوشک ورگ ہے جن کا شوشن ہوتا ہے ان کے کلافتہ عمر سر چھوٹ رام جنہیں لڑائی لڑی ہے اور جو ہمارے دوسری جاتیوں کے سورن جاتیوں کے بھائی ہیں وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بابا امبیڈ کر صاحب جی کی فٹو لگائیں کیونکہ انہوں نے بھی ساری عمر جو پنجی پتی ہیں پنجی پتیوں کے وردل رائی لڑی ہے اور گریبوں کے پکش کی لڑائی لڑی ہے ان کی ویچار دھارہ میل کھاتی تھی سر چھوٹ رام جی کی اور بابا امبیڈ کر صاحب جی کی ویچار دھارہ میل کھاتی تھی تو جو سارے سورن بھائی جو ہیں جو بھی ہمارے جات ہیں راج پوتھ ہیں روڑ ہیں برامن ہیں وہ سارے بھائی اپنے اپنے گھروں میں امبیڈ کر صاحب کی فٹو لگائیں اس سے آپ کا صدبہ بڑے گا اور دیکھئے اگر دونوں ورگ جو دونوں شوشن کاسی کار ہیں پنجی پتیوں کے شوشن کاسی کار ہیں دیکھئے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ جاتی نہیں دیکھتی وہ دھرم نہیں دیکھتی ہم دونوں لوٹ رہے ہیں ہم دونوں برباد ہو رہے ہیں اور اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو شاید ان پنجی پتیوں کا علاج کر سکتے ہیں شاید ان سرکاروں کا علاج کر سکتے ہیں جو جاتی اور دھرم کے نام پہ باٹ کے ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں اور پھر ہمارا ہی شوشن کرتے ہیں ہمارا جو دیس ہے بیبن جاتیوں کا دیس ہے بیبن دھرموں کا دیس ہے اور اسی چیز کا فائدہ یہاں کی سرکاریں اٹھا رہی ہیں آج ہم آپس میں پٹ کے دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ انہی کے نام پہ سرکاریں بناتی ہیں اور یہ سرکاریں پنجی پتیوں کے ساتھ مل کے ہمارا شوشن کرتی ہیں جہاں سے ان کو زیادہ موٹا رقم ملتی ہے زیادہ موٹا پیسہ ملتا ہے ان کے پکشم قانون بناتے ہیں آج پجیسن یہ ہے کہ آج ایک پریوار کی آمدن نبی کروڑ روپے ہے ایک گھنٹے گی اور دوسرے آدمی کی آمدن نو روپے نہیں ہے گھنٹے گی اس انتر کو کیسے بھرو گے آج بھکمری میں ایک سو دو میں ستھان پہ ہے ہمارا دیس سننے کی چڑیہ جس کو بولا جاتا تھا آج کرجے میں بتیس منٹ میں ایک کسان آتمتیا کر رہا ہے کسان یا مجدور جو بھی کھیتی بھی جیون گزارہ کرنے والے لوگ ہیں کیسے بھرو گے اس انتر کو کیسے مہنگے مہنگے علاج کرا سکتے ہیں ہم دونوں ایک ہی ایک ہی ہمارا جو ہے وہ شوشن کرتا ہے وہ ہے پنجی پتی ان کے کلاف ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس موقع ہے اس وقت کہ ہم سارے دیکھیں جاتوں جو دھرمواد ہے وہ ہمارے میں آج نہیں ہے آج ہندو سکھ مسلمان سب ایک جگہ ہے آج حریانہ پنجاب دوسرے سٹیٹ سب ایک جگہ ہے لیکن ابھی تک دلت بھائی ہمارے بیچ میں آئے تو ہے لیکن جس سنکھہ میں آنا چاہیے اس سنکھہ میں کم آئے تو میں یہ بینتی کروں گا کہ دلت بھائی اس اندولن میں پورے طرح ساتھ دیں ہم مل کے رہیں ہم مل کے یہ اندولن لڑے یہ سبی کے لیے ہے یہ ہمارے دلت بھائیوں کے لیے مجدوروں کے لیے بھی ہے یہ جو ہمارے ریڈی پڑی بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہے اس سے چھوٹا ویپار آرتی وہ سارے ختم ہیں ان سے بینتی کریں گے وہ بھی اس اندولن میں ساتھ دیں اور اس اندولن کو لگاتار آگے بڑھائیں اور جو اگلی رن نیتی ہے وہ ستائی طریق کو بنے گی اور یہ اندولن ہم تب تک ہم نے لگنا ہے جب تک ہم یہ اندولن جیت نہیں جاتے اور میں سب بھائیوں سے ایک ریکویشٹ کروں گا کہ سب بھائی روٹیشن میں یہ جو پنچیتیں کر رہے ہیں نا ہریانہ میں پنجاب میں یہ ہمیں بند کر دینی چاہیے میری بینتی ہے اب جبردستی پنچائت رکھ لیتے ہیں جبردستی اس کو کرتے ہیں نہیں آنا پڑے گا آنا پڑے گا میری بینتی ہے پنچائتیں بہت ہو گئی ہیں جو اب سے پہلے رکھ دی ہیں ان کی کوئی بات نہیں وہ کریں لیکن آگے نئی پنچائتیں نہ رکھیں اور باقی دوسرے سٹیٹوں میں رکھیں گے جہاں پہ ابھی تک اندولن میں شامل نہیں ہوئے ہریانہ میں اور پنجاب میں اس کی جرورت نہیں ہے تو ہریانہ اور پنجاب میں ہم بینتی کریں گے پنچائتیں رکھنے والوں سے کہ وہ نہ رکھیں اور زیادہ دھیان جو ہے وہ دھرنوں پہ دیں روٹیشن میں آئیں جیسے گاؤں سے بیس پچی تیس جو بھی ہے وہ آدمی آگے وہ یہاں پہ ہفتہ دن چار دن یا جو بھی وہ رہے وہ یہاں پہ رہیں اور اگلے جب آ جائیں تو پچھلے چلے جائیں اور جو ان کے کھیت کا کام ہے وہ کھیت کا کام جو پچھلے بھائی ہیں وہ سب ہی سنبھالیں گاؤں وارے سنبھالیں جو بھائی دھرنے پہ ہیں جو بھائی اندولن میں ہیں ان کا جو کھیت کا کام ہے وہ بھائی جو پچھلے بھائی ہیں وہ ان کا کام گاؤں وارے ان کا سب کا کام سنبھالیں اور ایک میں بینتی پہلے بھی کر رہا ہوں کہ سترہ سو لوگوں کے اوپر سترہ سو لوگوں کے اوپر پرچے درج کر کے اور ان کے نوٹس نکار دی ہیں دلی پولیس نے کسی بھائی کو ان کے نوٹس پہ دلی نہیں جانا پولیس کے پاس نہیں جانا کیونکہ وہ لے کے بٹھا رہے ہیں کسی نے ان کے پاس نہیں جانا اور اگر دلی پولیس ہمارے گاؤں میں آتی ہے پکڑنے کے لیے آتی ہے تو سارا گاؤں ہی کٹھا ہو جاؤ ان کا گھراو کرو عجت مان سے بٹھاؤ کھڑاؤ پلاو لیکن تب تک نہیں چھوڑنا جب تک جلہ پرساسن جلہ پرساسن کو میسیج دے دو ترند جب تک جلہ پرساسن آ کے یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد دلی کی پولیس آپ کے گاؤں میں نہیں آئے گی جب وہ یہ وعدہ کریں اس کے بعد ان کو چھوڑیں ہم نے شانتی پورک ورود کرنا ہے مار پیٹ کسی سے نہیں کرنی اپدرہ ہم نے کسی سے نہیں کرنا تو اتنی سی بینتیاں کرنے کے لیے آپ سے لائیو جڑا تھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بات پر گوھر کریں گے اور ایک وینتی میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گاؤں کے جو کسان برادری ہے جو ہمارے دوسری برادریوں کے بھائی ہیں وہ ہر گاؤں میں دلی تباہیوں میں جا کے پنچائد کریں دلی تباہیوں کو ساتھ میں جوڑیں اور ہر گاؤں میں کمیٹی بڑھائیں اور اس میں دلی تباہیوں کو ضرور لیں دلی تباہیوں کو اس میں شامل ضرور کریں تو اس طرح سے اپنا ایک ڈھانچہ بھی کھڑا ہوگا اب اس میں پیار بھی بڑھے گا اور سرکار کے ورد ہم لڑنے قابل بھی بن جائیں گے تو اتنی سی وینتیاں تھی اور آپ سے انرود کریں گے کہ ہماری بات جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے پہنچنے چاہیے آپ جادہ سے جادہ اس کے وقت شیئر بھی کریں سب کا بہت بہت دھنیا